یہ رہے جی ہمارے پیارے سے کپوٹر کے بچے ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی نہ کھل گئی ہیں کہ ہمارا ایک ریبٹ جانا وہ گم چکا ہے ابھی وہ آپ کے کور چیز دکھانی ہے یہ والی مرگی بھی کڑک ہوگی ہماری السلام علیکم دوستہ میرے نام ساکھر ویلکم ٹو پاک برس امید کرتا ہوں آپ سے بھیری سے ہوں گے فائنلی کافی ٹائم کے بعد یار ایک مزی کی گوڈ نیوز آئیے ہمارے سیٹ اپ میں پہلے تو آئی تھی کپوٹر نے بچے نکالے تھے فرم مرگی نے بھی بچے نکالے تھے لیکن آج جوانا کافی ڈیفرنٹ برٹ کی جوانا ہمارے پاس پہلی بار بریڈ آئی ہے آپ کو دکھاؤں گا ویڈی میں لیکن اس سے پہلے آپ کو مزی کے چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں اندر ماسٹر گیج میں وہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ کپوٹر بی ہے تھا کہ ہم نے ان کے لئے کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو میں نے آج یہ دیکھیں دولی لگائی اوپر اور یہ مادی پہلے اوپر آکے بیٹی ہے نر ادھر آکے بیٹھ کے ہے یہ دیکھ لیں انہوں نے مجھے لگتا ہے یہاں پہ انڈے بچے کا پلان ہے تو اس واجہ سے بار بار یہاں پہ آتے تو میں نے کال ان کے لئے بیٹی بھی لگائی ہے اور میں نے جب چھوڑے تھا سیدھا آکے اس میں بیٹھ کے ہیں تو ابھی یہاں پہ یہ انشاءاللہ مجھے میرے دیکھیں جلدی انڈے بچ اس لئے بار کچھوہ اس کے ساتھ بڑے گندے گندے سانے ہوئے تھے میں آپ کو بتاؤں اس کے جوہنا میں نے ایک دفعہ تو کیا ہوا اس کو اپنے مرگوں کے ساتھ چھوڑے مرگوں نے اس کے ناہن کھا لیے تو اس لئے ہم نے بڑی سیفٹی کر کے رکھی ہے اس کے لئے تو یہ جوہنا پتے بھی پڑے ہوئے پتے بھی کھاتا ہے پتے ہی کھاتا ہے صرف یہ اور بھی کیا کہا کہتا ہے مجھے اگزیکٹ پتہ نہیں جن بھائی اندھ رکھوں تو وہ مجھے بتا دے کومنٹس میں یہا یہاں پہ ہمارے ریبٹس گوم رہے ہیں باقی چار ریبٹس وہ کہاں پہ گئے تو وہیں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ گئے آج میں نے نکلی تھوڑی سی لگ سیٹنگ کی ہے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے یہ رستہ بند کی ہے اور یہاں پہ جوہنا پہلے تو اپنے دو کرو نرجن کو چھوڑا ہے اور چار اپنے ریبٹس کو چھوڑا ہے اب باقی دو ریبٹس کہاں پہ گئے یہ رہے اس ٹیبل کے نیچے سے ابھی بھی ایک دانہ جوہنا نیچے یہ جوہنا سپورٹ بری بات ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہمارا ایک ریبٹ جانا وہ گم چکا ہے ابھی اور وہ گھما آئی تینک ایسے ہے کہ وہ جو نیچے جگہ بنی ہے نا وہ دیکھیں بی بی بچے باہر سے کھڑے ہوکے جانا دیکھ رہے اندر ہیں یہ روزانہ کی یہ سین ہوتا ہے میں جب یہ ویڈیو میں آتا ہوں نا بچے باہر کھڑے ہوگے نا سراخوں میں سے دیکھتے رہتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریبٹ تھا نا وہ ادھر سے نیچے گیا ہے اور باہر کسی نے پکڑ ہے یا بلی نے یا کسی انسان نے اب وہ گیا ہے باقی دو جو تین ریبٹ سے رہ گئے نا ان کا انچ گفر کریں گے انشاءاللہ کال ہم جو نا چھے سے آٹھ بچے دوران لائیو آئیں گے اور میں جو نا ٹائمنگ آپ کو پتا دوں گا میں کمیونٹی میں پوسٹ لگا دوں گا آپ کو پتا لگ جائے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے تو کال کافی سارے ویڈیو کومنٹس آئے تھے یار کوئی نوے پچانوے کومنٹ ہو گئے تھے تو اس لیے آپ کیا کریں گے نا انشاءاللہ لائیو آئ جو نکل جائے گا واقعی میں آپ کو گوڈ نیوز دکھاتا ہوں اس جو نا اپنے ماسٹر اوگوے کو جو نا واپس بالٹی میں رکھتے ہیں اور اس کو جو نا ہم ایسے اندر رکھ لیتے ہیں یہاں پہ دوستو ہمارے اس کےجھ میں گوڈ نیوز آئی ای اور یہی یہ شاید آپ کو اعواز نہیں آئی ہوں گی لیکن اس جلغی میں جنب بچے آئے ماشاءاللہ اور میں ابہ چلتا ہوں کےجھ کے اندر اور یہاں پہ چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے تمہاری اس جلغی میں جنب بچے آئے یہاں پہ بچے بھی نہیں آئے Another boy اور انشاءاللہ تعالی میں教اللہ ایک بچے آ گیا ہے تب solid آ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک بچے ہی ہے یہ دو بچے کیونکہ اس مادی کے دنچے دو انڈے پڑے ہوئے تھے اور دوسرا انڈا بھی نظر نہیں آ رہا دوسرا انڈا کہاں پہ گیا لیکن چلو جو بھی ایک بچہ بھی نکلا ہے بڑی بات ہے جو نا سائیڈ پہ ہمارے جو نا دب کا بچہ اور جو کہ یہاں پہ ہے جی کافی کیوٹ ہوتا جا رہے ہیں ڈیلی ڈیلی جو نا بڑا پیارا ہو رہے ہیں یہ بھی اور یہ دبیں جو نا یہ تیسریہ کا لگ شور ڈال مرکے کے ساتھ گوم رہے ہیں جو شاباش اس کے پاؤں میں پتہ نہیں کیا رسی بندی ہوئی ہے آئی تنک زخمی ہوئی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوئی ہے وہ دیکھیں وہ پاؤں میں مجلک تھے میرے بھائی نے پٹی باندی ہوگی اس کے تو اس کی کال ہو جانا وہ پیچھے گوم رہی ہے تو ابھی جو کپوتروں کی طرف چلتے ہیں آپ کو کپوتر بھی دکھانے ہیں کہ ہمارے کپوتر کے جو دو بچے نکلے تھے نا وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہے جی ہمارے پ کپوتر کے بچے ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی نا کل گئی ہیں اور یہ رہا جی دوسرا بچہ بھی میں نے نکال دی ہے ماشاء اللہ اس کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی لیکن یہ بھی اچھا حصہ اس کے گروہ چاہ رہی ہے اور ویسے میں نے سنا تھا کہ جب مادیاں اوڑ جاتی ہیں صرف نر رہ جاتے ہیں تو ایک بچہ جو نا وہ مر جاتے ہیں کیونکہ نر جو نا وہ دونوں کی کیر نہیں کر سکتا تو یہ تو ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے ان کا اکیلا نار جو نا باپ ان کی دونوں کی کیر کر رہ ہے تو یہ جو نا بڑی زبردست کام ہو گئے ابھی جو نا کپوتر بھی باہر آئیں گے اور تب تک جو نا اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کبھی تک ہماری کپوتری وہ بیٹھی ہے یا نہیں کپوتری ہماری جو نا وہ اتر چکی ابھی وہ دیکھیں اب اس کا نر کہاں پہ گیا نر اوہ ابھی نر بیٹھ کے یہ دیکھیں ابھی نر بیٹھ کے اسی جگہ مادی جو نا نیچے آگئی ہے اب یہ جو نا ان کے کچھلا کی سانگ لگے رہیں گے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کی یہ یہاں پہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ میں نے یہ پیٹی لگائی ہے نا جب سے تو یہ ادھر کدھر ہی ہیں ادھر جا رہی نہیں ہے اور جب یہاں پہ یہ پیٹی بھی نہیں کی نا تب بھی یہ یہاں پہ آیا کرتے تھے میں نے کتی مارا آپ کو پچھلی ویڈیز میں بتایا تھا یہ تین کبوتر ہمارے جانا وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کے کور چیز دکھانی ہے یہ والی مرگی بھی کڑک ہو گیا ہماری یہ دیکھیں یہ جائے گی یہ جائے گی یہ جائے گی میں نے ابھی غور کیا جب اسیل مرگ ہے اس کے پاس آیا نا ٹک ٹک کرنے کو لگ گئی یہ تو زبردست کام ہو گیا یار ایک سال پہلے پورا ایک سال پہلے یہ کڑک ہوئی تھی اس نے بچے نکال لے ابھی ایک سال کے بعد یہ کڑک ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ لگائیں مطلب مصری مرگی جانا ابھی یہ ہے لیسی مرگی بھی نہیں ہے یہ مصری مرگی سال کے بعد کڑک ہوتی ہے ابھی صحیح پتہ لگے گا یہ دیکھیں یہ اسے باغ رہی ہے یہ جانا ابھی صحیح ایکزیکٹ آپ کو بتا لگ گیا ہوگا یہ کڑک ہے فائنلی اس کے لیچ میں انشاءال انڈے رکھوں گا اور اس کے ساتھ والی جو دوسری مرگی تھی نا جو میں آپ کو کہتا تھا ابھی اس کا کڑک بھی پھر آئی پھر آئی پھر آئی جا وہ بچاری اس کڑک مرگی کو جانا وہ پرچان کر رہا ہے اس کے اپنی مرگی جانا کالو یہ یہاں پہ گھمری ہے کالو بھائی اس کو جوڑا سا ٹائم دو نا یار وہ دوسری مرگیوں کو تانگ کرتا ہے ویسے میرے پاس ایک پٹھی ہے یار جو کہ فری ہے میں سوچ رہا ہوں اس کا جانا جوڑا جانا اپ یہ بیٹھا ہوئے تو مجھے کوئی بھائی یہ بتا دے کہ اگزیبیشن کا بجری کے ساتھ پیر لگتا ہے یا نہیں پھر میں جانا ان دونوں کو لگ کیج میں بند کرو یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے ابھی یہ ان کے امی ابو جانا وہ سامنے ڈولی میں انہوں نے بچہ بھی نکال دیا ماشاءاللہ دوسری مطلب پیڑی آگی یہ میرے پاس ابھی ان کی یہ وہ بچہ بھی جانا وہ ممہ کو دیکھ رہا ہے ڈولی کے اوپر سے پپا جانا وہ سیڈ پہ ہے وہ رہا اس والی سیڈ پہ جو بیٹ اور نیچے یار اپنی ریبٹ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اس نے بچے دیا یا نہیں یہاں پہ اس نے جانا سراغ کھو دی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ مٹی پڑی ہوئی ہے کافی زیادہ تھا ابھی رستہ دو تھوڑا سا نہیں یار مٹی پڑی ہوئی ہے لیکن اس نے کوئی بھی ابھی دک میں بچے نہیں دیے یہ دیکھ لיי اس کے لئے چھوٹا سا منی ہوم سا ہم نے بنائے ہوئے جس میں یہ شکل میں لگاتی ہے اس کے لئے ہم نے لگ سارا کوئی جالا ہوتا ہے کیونکہ بچے اس کو تنگ کرتے ہیں اور یہ دوبارہ بچے دینے والی ہے اس کا پیٹ اتنا زیادہ پھولا ہوئے نا مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کوئی شک ہوتا ہے کس چیز نے اسے کوئی ڈنگ مارا ہے لیکن ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کیا پتہ بچے دینے والی ہو یہ کڑو کھو گی سوری انٹے دے گی میں اس کے انڈے کسی مرگی کی نیچے رکھوں گا یہ دیکھیں کتنی ہوشی ہوتی ہے جب میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں یہ وڑنے کو لگ جاتی ہے یہ آپ کو پھر دکھاتا ہوں یہ اسے باگتی رہے گی یہ ہوگئی ساتھ ہی آج ہمارا جو انا اس مرگی کا لاسٹ ہے اور کوئی آواز تو نہیں آرہی ہے ابھی تاک یہ آواز ہے اور ساتھ ہماری یہ مرگی بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے انڈوں میں سے کوئی بچے نکلائے ہوں قسم سے میں کہا تم پانچ چھ بچے میں نکلائے ہیں میرے سلکی کے میرا پیسے پورے ہو جانے ہیں ورنہ بڑا نقصان ہوگا باقی ابھی ویڈیو کرنے کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں پسند آئی یعنی تو آپ نے ویڈیو کو لائٹ کرتے ہیں شینار کو سبسکرائب کرنے اور کمیل کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ